یہ جو کارخانہ ہے تمہارا ہے جو کماؤ گے وہ تمہارا ہوگا البتہ حلال سے کمانا حرام سے نہیں یہ ہے اصل میں وہ جو بات میں بات بات میں ہوگی وہ کنٹرول چیسے میں نے کہا تھا گھوڑا بگا ہوا ہے ایک دائرہ موجود میں آگیا ہے دائرے سے آگے نہیں جا سکتا یہاں دائرہ ہے چار چیزوں سے بنتا ہے اس دائرے کے اندر اندر محنت کرو کوشش کرو جدوجود کرو بھائی گوڑ کرو کماؤ اور اس میں فری ایکانومی کے سارے اصول موجود ہیں پرائیویٹ اولرشپ بھی ہے کمپیٹیشن بھی ہے مقابلہ بھی ہو رہا ہے ظاہر بات ہے ہر شخص جو ہے اپنے کارخانے کی چیز کو بہتر نویل اپ کرنا چاہے گا اور کمپیٹیشن ہوگا جو قیمتیں خود وقت گریں گی مارکٹ جو فورسز ہیں demand and supply demand اگر زیادہ ہے سپلائی کم ہے قیمتیں چڑھ جائے گی چڑھنے دو یہ natural process ہے اگر demand جو ہے کم ہو گئی ہے اور سپلائی زیادہ ہو گئی ہے قیمتیں گی رہیں گی کر دیں دو یہ natural process ہے hire and fire آج آپ کسی کو ملازم رکھتے ہیں لیکن آپ اگر جو دن کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ تو کام نہیں کر رہا صحیح طور پر آپ fire کر سکتے ہیں جب چاہے ملازم رکھیں جب چاہے نکال دیں یہ سارا جو western capitalism کی کامیابی کا راست جس چیز میں ہے وہ ساری چیزیں اسلام کے در موجود ہیں لیکن control کیا ہے یہ ہے اصل بات سعود حرام جوا حرام شراب اور منسیات حرام جنس کی بنیاد پر کمائی حرام یہ چار حرام جو چیزیں ہیں یہ چار دیواری بن گئی ہے اس کے اندر اندر ان چاروں چیزوں سے ہٹ کر میند کرو زیادہ کب آو گے تمہارا ہوگا اور اس میں سے ایک حد سے آگے بڑھ جائے گے تم سے زکاة لے لی جائے گی کیوں کہ یہ جو free ہے economy اس چار دیواری کے اندر free economy ہے higher and fire ہے demand and supply ہے free economy ہے market economy ہے یہ ساری چیزیں مجید ہیں personal ownership ہے personal incentive ہے زیادہ کام کرنے کا جذبہ کیوں بڑھے گا میری دکان ہے میں زیادہ دیر رات کو بیٹھوں گا تو زیادہ کبائی ہو جائے گا اچھا بات میں لاکر دوں گا کم قیمت پر دوں گا تو میری بکری زیادہ ہوگی turnovers زیادہ ہو جائے گا اس سارا کام بات بھی کرتا ہے اس کے اندر اندر یہ capitalism ہے دیکھیں control یہ میں نے چار بتا چار دیوارے اچھا اب اس میں آپ ایک حد سے آگے بڑھ گئے کیونکہ free ہے کچھ آگے نکل جائے گی کچھ پیچھے رہ جائے گی وہ جب میں نے بتایا تھا free کورومی میں تو لازم بڑھ ہوگا لہذا اب یہ ہے جو آگے ہی چلے گئے ہیں ایک لائن کھینچ دی گئی ہے do you own seven dollars of gold تمہارے پاس سات طولے سونا ہے یا باون طولے چاندی ہے تو اب تم ڈونر ہو اور جس کے پاس نہیں ہے وہ recipient ہے یہ زکاة ہے وہ ان کے عمیروں سے لے کر ان کے غریبوں کو دے دی جاتی ہے وہی بات جو welfare کا نظام دنیا میں قائم کیا گیا وہ تم سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی welfare state تو قائم ہوئی ہے اسلام نے کیا تھا سب سے پہلی social state تو قائم کیا اسلام نے کیا ہے ہر شخص کی بنیادی ضروریات کی جو ہے کفالت ریاست کرے گی اور اس کے لئے دنیا زکاة تھا جو آگے چلے گئے وہ دے ہیں وہ ڈونیٹ کرے ہیں وہ ڈونر سے ہیں جو پیچھے رہے گئے اچھا فقیر جو ہے اس کا مطلب یوں نہیں کسے بھوکا مر رہا وہی فقیر ہے جس کے پاس سات طولہ نہیں ہے وہ فقیر ہے یعنی زکاة کے معاملے میں فقیر کسے کہا جائے گا جس کے پاس یہ جو ہے نساب نساب والا مال نہیں ہے وہ فقیر ہے جس کے پاس ہے وہ غنی ہے غنی دیں گے اس طریقے سے وہ انٹرنل منیجمنٹ اف کیپیٹللزم بھی موجود ہے لیکن ہے کس طریقے سے خوبصورتی اس کی کیا ہے دنیا میں سوشللزم کے جو نظام آج ہے وہ ٹیکسز کی بنیاد پر ویل فیر چلاتے ہیں اور ٹیکس جو ہے نیٹرنل ہی ہر شخص اس اپنے اوپر بوجھ سمجھتا ہے اور وہ تو راستے تلاش کرتا ہے ادھر سے ادھر سے کسی طرح ٹیکس ایویزن ہو جائے بچ جاؤں بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں جو راستے بتاتے ہیں ان سربائداروں کو کہ ٹیکس سے بچ لے گا یہ راستہ ہے اس طرح بچ کر لو اور زکاة عبادت ہے عبادت میں اللہ سے ہیرہ بھیرین تو نہیں کرے گا انسان عبادت عبادت ہے لہذا وہاں تو وہ دے گا پورا دے گا لہذا اس سے جو نظام قائم ہوا زکاة کی بنیاد پر جو سوشلزم قائم ہوا واقعہ تنگی ہے کہ اس کی کوئی نظیر ہی نہیں اس کی کوئی مثال ہی نہیں اب جو ہے آج کل آپ کو بارے امریکہ میں تو بہت کم نظام ہے اس کا ویل فیر کا بہت گھٹ گیا بہت نیشے ہیں زیادہ ننگا کیپیٹلزم امریکہ میں ہے برطالیہ اور کلیڈا اس سے بہتر ہیں لیکن سب سے اوپر سکنڈینجن کنٹریز ہیں یہ سویڈن اور نوروے اور ڈنمارک لیکن اب انہیں رفتہ رفتہ اپنا وہ کام گھٹانا پڑ رہا ہے اس لیے کہ وہ ان کے ایکانومی بیٹھ رہی ہے آج جو ہے اس کیپیٹلزم پر دوبارہ موت آنے والی ہے آپ کو معلوم ہے امریکہ کے اندر جس طرح کی ریسیشن آئی ہے جس طرح کی تباہی وہاں ہوئی ہے اسی کے اثرات جو دوبائی تک میں پہنچے ہیں جو وہاں پہ جاہدات کی قیمتیں ایک دم آدھی ہو گئی جب جم جو معاملوں میں پڑا ہے کتنے لوگ پہلے دوبائی چلو ہوتا تھا اب دوبائی سے نکل کے آ رہے ہیں یہ سارا معاملہ جو ہے کیپیٹلزم فوکو یامہ نے کہا تھا کہ فتح ہو گئی ہماری کیپیٹلزم ہی دنیا کا نضاب ہے لیکن آج دنیا کے سامنے یہ ہے کہ سوچنا پڑ رہا ہے کہ نہیں یہ کیپیٹلزم جو ہے ننگا کیپیٹلزم یہ چلنے والا نہیں ہے دوبارہ وہ کچھ سوشلزم کی سوچ رہے ہیں حالانکہ اصل میں یہ موقع ہے اس وقت انسان ایک کراس روڈ پر آ گیا کدھر جائے اب پہلے اگر کیپیٹلزم ناکام ہوا تو تو کمونیزم آیا کمونیزم ناکام ہو گیا تو پھر کیپیٹلزم آ گیا اور یہ گلوملائزیشن کی شکل میں آ رہا ہے عالمی یہ ہے سرمایہ داران نظام لیکن اس کے خلاف بھی رد عمل پیدا ہوگا اور یہی موقع ہے جبکہ ضرورت ہے اس بات کی کہ اسلام کا مارشی نظام دنیا کے سامنے پیش کر دیا جائے یہ یوں سمجھئے کہ ماسٹر سٹروک سے چار سوت حرام جوا حرام منشیات حرام اور جنس کی بنیاد پر کمائی چاہے وہ پروسٹیٹیوشن ہو چاہے وہ آپ جنسی جذبات بھڑکا کر فلم میں دیکھنے کے لیے لوگوں کو آمادہ کریں اس سے کمائی کریں سارا بزنس کائی پر ہو رہا ہے جنسی جذبات جتنے آپ بھڑکائیں گے زیادہ اتنی آپ کی فلم کامیاب ہوگی اتنی آپ کی کامیابی ہوگی اتنی اس جو ہے کمائی ہوگی تو جنس کی بنیاد ہر اشتہار پر عورت کو کیوں بڑھا رکھا ہے سوچنے کی بات ہے بکاؤں مال بن گئی اس کی شکل و صورت کو تم نے بکاؤں مال بڑھا لیا تم جنسی جذبات کو استعمال کر رہے اور آپ کو یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے پروڈکٹس کو جالا بیچنے کے لیے اس میں جوئے کا شامل کر دیا گیا یہ کرلو تو پھر یہ لوٹری نکل آئے گی تو یہ ہی نام جوہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا آپ نے جوئے کے دریجے سے اپنے پروڈکٹس کو جو ہے وہ آپ لوگوں کے در آپ کرنا چاہ رہے ہیں یہ چار چیزیں حرام کر دی جس سے سرمایہ اس کو کہوں گا میں سرمایہ چینڈ ہو گیا زنجیر میں کس لیا سرمایہ کو سرمایہ صرف سرمایہ کی حصے سے کمائی نہیں کر سکے گا اس کا نام سود ہے لکھا ہوا بینک کے اندر بڑھتا جارا بڑھتا جارا بڑھتا جارا بڑھتا جارا کوئی بیند شامل لے کوئی نہیں یہ حرام اور اسلام میں جتنا حرام سود ہے اتنی حرام کوئی عوصہ نہیں لیکن جب تک مغرب جو ہے اس بات کو نہیں سمجھے گا اس کا معاشی مسئلہ حل نہیں ہوگا ہو سکتا ہے کہ پھر کچھ سوشلزم کا اگر اسلام میدان میں نہ آیا اور یہ میں پھر ایک بڑی تلخ لاستان ہو جائے گی اسی کام کے لیے پاکستان ہم نے بنایا تھا اسلام کے نظام کا ایک نمونہ دنیا میں پیش کریں